میشیگن کے ووٹر ڈاکٹر محمد الحدیدی کے ذہن میں ووٹ ڈالتے ہوئے ایک ہی معاملہ سب سے اہم ہوتا ہے اور وہ ہے عزت یہاں کی مسلمان عبادی چاہتی ہے کہ اسے بھی عظیم امریکی قوم کا ایک حصہ سمجھا جائے نہ کہ اجنبی ثقافت کے طور پر اور ان سے عزت کا سلوک کیا جائے ڈاکٹر محمد حدیدی نے گزشتہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکرائٹک امیدوار ہلری کلنٹن کی حمایت کی تھی جبکہ ریاست میشیگن میں سن 2018 کے گورنر کے انتخابات میں کامیاب ہونے والی ڈیموکرائٹ امیدوار گریچن وٹمر کی لیکن اس بار صدارتی انتخابات میں وہ متضب سب ہیں کہ سابقہ نائب صدر جو بائیڈن کی حمایت کریں یا صدر ٹرمپ کی میرے کچھ خدشات ہیں جنہیں میں چاہتا ہوں کہ دور کیا جائے تب ہی میں فیصلہ کروں گا ڈاکٹر محمد حدیدی کے تحفظات میں ایک دہشت گردوں کی شناخت کے لیے امریکی حکومت کا ڈیٹا بیس ہے جسے ڈی ووچ لسٹ بھی کہا جاتا ہے بہت سے امریکی مسلمانوں کے خیال میں اس نظام میں کمیونٹی کے بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس فیرس کو یقیناً اثر انہوں ترطیب دینے کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کے نام بلا وجہ اس فیرس میں شامل ہوئے ہیں انہیں ہٹا کر ان کا وقار بحال کیا جائے ڈاکٹر محمد الحدیدی آنے والی انتظامیہ میں مسلمانوں کو عالی عوضوں پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں اسامہ سبلانی عرب امریکن نیوز کے پبلیشر ہیں ان کی ویب سائٹ اور اخبار میشیگن کی عرب اور مسلم آبادی میں کافی معروف ہیں ہماری کمیونٹی میں پچاس سے ساٹھ فیصد لوگ بائیڈن کی انتخابی مہم سے کچھ اتنے خوش نہیں ہیں اور وہ ٹرمپ کی مہم سے بھی بیزار ہیں اسامہ سبلانی کہتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی میں بہت سے ووٹرز ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کچھ مسلم اکثریتی ممالک سے آنے والوں پر سفری پابندیوں کی وجہ سے شدید غصے میں ہیں جو بائیڈن نے اس پابندی کو ہٹانے کا وعدہ کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشرقی وسطہ میں امریکی فوجوں کی تعداد کم کرنے اور امن کے قیام کے لیے کی جانے والی ٹرمپ کی کوشوں کو بھی سراہا جاتا ہے صدر ٹرمپ کا جو بھی خاکہ پیش کیا جا رہا ہے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم ان کی انتظامیہ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ خطے میں زیادہ تر جنگ کے حق میں نہیں رہے جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے ان کو حمایت حاصل ہے لیکن زیادہ نہیں ایسا نہیں کہ لوگ جو بائیڈن اور صدر ٹرمپ میں سے ایک کے انتخاب کا فیصلہ کر رہے ہیں بلکہ اکثر تو بائیڈن اور ووڈ نہ دینے میں سے ایک کا انتخاب کر رہے ہیں پبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر عبدالالسید سن 2018 میں میشیگن کے گورنر کے انتخابات میں گرچن وٹمر کے مدے مقابل تھے اب وہ پروگریسیو امیدواروں کے لیے کام کرنے والی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ساؤت پا میشیگن کے سربراہ ہیں جو نکتہ میں ہمیشہ اپنی کمیونٹی کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی طاقت کی خاطر ووٹ ڈالتے ہیں عرب مسلم اور مسلم امریکیوں کے ووٹ دینے کا تناسو بڑھتا جا رہا ہے اس لئے اگر امیدوار ان کی حمایت چاہتے ہیں تو انہیں ہماری جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم ان کی فتح اور شکست کا مجھے بن سکتے ہیں انسٹیٹوٹ فر سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ کے حالیہ جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل ووٹرز میں سے تقریباً 78 فیصد اندراج شدہ ہیں یہ تعداد سن دوہزار سولہ کے مقابلے میں 18 فیصد زیادہ ہے مسلمان کمیونٹی ایک ہی قسم کے لوگوں سے مل کر نہیں بنی کوئی بھی کمیونٹی ایک طرح کی سوچ نہیں رکھتی ہم بھی ملک میں موجود دیگر کمیونٹیز کی طرح متنوہ ہیں کین فیراباغ کے ساتھ سادیا زیورانجھا وائس آف امریکہ